الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ اثنہ عشر شہرا فی کتاب اللہ يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن أنفسهم فلا تظلموا فيهن أنفسكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المرسلین والحمدللہ رب العالمین نیا سال محرم جس کا آغاز ہو چکا ہے یہ مہینہ ہمیں کئی نصیحتیں کرتا ہے سب سے پہلی نصیحت یہ مہینہ ہمیں یہ کرتا ہے کہ ایک سال کے گزر جانے کے بعد ایک نیا سال کا آنا ایک گویا زندگی کے ایک نئے سال کا مل جانا ہے ہمیں اپنی زندگی کی قدر پہچاننی چاہیے اور ہمیں اس کا احساس رہنا چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کا اپنے دنوں مہینوں اور سالوں کا حساب اللہ تعالیٰ کے دربار میں دینا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ہر آدمی سے جو سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال عمر کے بارے میں کیا جائے تیری زندگی کتنی تھی تو نے کتنے دن کتنے سال دنیا میں زندگی گزاری تو نے کیسے گزاری کیسے جیتا تھا کیا کرتا تھا کیا سوچتا تھا تیرا کردار اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا تھا تو اپنے رب کی بندگی کیسے ادا کرتا تھا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم سے سوال ہونے والا ہر دن گزر جائے ایک دن گزر جائے اور ایک نیا دن آ جائے ہمیں یہ سوچنا ہے ایک مہینہ گزر جائے اور ایک نیا مہینہ آئے ہمیں سوچنا چاہے ایک سال گزر جائے اور نیا سال آ جائے ہمیں یہ سوچنا چاہے آج کل ہم سوچنے کی عادت چھوڑ دیے دن گزر رہے ہیں مہینے گزر رہے ہیں سال گزر رہے ہیں ہمیں خیال تک نہیں آرہا ہے کہ اتنی تیزی سے گزرنے والا یہ وقت مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا حساب دینا ہے اگر ہم ایسے ہی زندگی گزارتے رہے اور آخرت کی تیاری نہیں کریں گے اور بڑی عمر بھی مل جائے اور آخرت کی تیاری بھی نہیں کریں ہم سے بڑا بجنصیب کون ہو سکتا ہے آج ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آخرت کیلئے تیار بیٹھا ہوں ہاں کروڑوں لوگوں میں کوئی ایک تو ضرور ہوگا یا چند لوگ تو ضرور ہوں گے لاکھوں میں جو بالکل تیار آخرت کیلئے بیٹھے جیسے وہ مسافر جو ٹرین ریلویسٹیشن پر جا کر اپنے سفر کی پوری تیاری کر کے سامان لے کر بیٹھ جاتا ہے بس ٹرین کیا اسے انتظار ہے ادھر ٹرین آئے گی ادھر ہوائی جہاز آئے گا میں بیٹھ کر اپنی منزل پر چلا جاؤں گا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس نے اپنے نمازیں مکمل کر لیا جس نے اپنے روزیں مکمل کر لیا جس نے حج ادا کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا ہو اور حقوق العباد کا معاملہ ہم نے حل کر لیا ہو اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ کہے گا کہ میرے بندوں کے حق میرے بندے ہی معاف کریں گے میں معاف نہیں کروں اس لئے قرض لیا دیا نہیں کسی کا حق اس کے حق کے مطابق نہیں دیا قیامت کے دن پکڑے جائیں گے کون ہم میں سے اس کے لئے تیار ہے کہ آج مجھے موت آ جائے آج میں مرنے کے لئے تیار ہوں ہم میں سے کسی نے اس کی صحیح معاف میں تیاری نہیں کی ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا لیکن کچھ اللہ کے بندے ضرور ہوں گے جنہوں نے نمازیں بھی روزے بھی زکاة بھی اللہ کے حقوق بھی اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر کے انتظار کر رہے ہیں موت کا انتظار کر رہے ہیں موت کا انتظار وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے میری اصل منزل آخرت ہے میرا اصل گھر آخرت ہے مجھے وہاں جانا ہے ہم میں سے کوئی اس کیلئے تیاری نہیں کر سکا اس لئے نئے سال کے آنے پر سب سے پہلی بات ہمیں یہی سوچنا چاہیے سال بڑے تیزی سے گزر مہینے دن بڑی تیزی سے گزر رہے مگر میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے مجھے اپنے آپ کو بدلنا یہاں کوئی ہزاروں سال جینے کے لئے نہیں آیا اگر کوئی یہاں پچاس سال گزار چکا ہے تو کہا جا سکتا ہے وہ اپنی عمر کو مکمل کر چکا ہے کسی نے ساٹھ سال اگر زندگی کے پورے کر چکے ہیں تو دنیا کے ساتھ دنیا کے دن اس کے پورے ہو چکے ہیں اب اس سے زیادہ کوئی عمر ملنے والی نہیں اس لئے حدیثوں میں اس کے اشارے موجود ہیں میری عمت کی عمریں کتنی ہوئے ہمارے نبی نے پہلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا تھا ابتدائی زمانے میں لوگوں کی عمریں بڑی تھی ان کی مثال ایسی ہے جیسے وہ فجر سے لے کر زہر تک کا ٹائم پھر عمریں گھٹی عامال پر عجر و ثواب بڑھایا گیا پھر لوگوں کی عمریں اتنی بنی جیسے زہر سے لے کر اثر تک کا ٹائم پھر اس آخری عمت کے لئے آخری زمانے میں لایا گیا اس کی عمر بہت مختصر رکھی گئی اتنی عمر رکھی گئی جیسے اثر کی نماز سے لے کر مغرب تک ٹائم سورج ڈوبنے والا ہے قیامت آنے والی ہے اب یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لئے باقی نہیں ہے اور ہم بھی یہاں ہمیشہ کے لئے رہنے والے نہیں ہماری مختصر عمریں ہیں نیا سال ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ جتنے دن ہم زندگی گزار چکے ہیں گزار چکے ہیں اصل ہماری منزل آخرت ہے اصل ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اس کی تیاری کرنا محرم آتا ہے ہم شور مچاتے ہیں ہم رخص کرتے ہیں ہم ماتم کرتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ یہ نیا سال آیا ایک نئے ارادے لے کر آیا ہے ہمیں نئی امیدیں دینے کے لئے آیا ہے اور نئے مواقع اللہ کی طرف سے دے رہا ہے اور ہم اس کو ضائع کرتے ہیں دوسری بات اس مہینے کے متعلق یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا جب سے آسمان و زمین بنے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے بارہ مہینے بنا اللہ کی نزدیک بارہ مہینے ہیں سال اسلامی کیلنڈر محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذلہجہ پر ختم ہوتا ہے ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلامی سال کب شروع ہو رہا ہے کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے کون سے مہینے پر ختم ہو سخہہ نے یہاں تک لکھا ہے اسلامی تاریخوں کا معلوم کرنا بھی فرض کفایہ کا ذریعہ اگر ایک بڑی جماعت ہے مسلمانوں کی ان میں سے کچھ مسلمانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اسلامی کون سا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی کون سی تاریخ ہے اگرچہ ہم انگریزی مہینہ اپنے استعمال کے لئے استعمال کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں لیکن مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہونی چاہیے جو مہینے یاد رکھے اور مہینوں کی تاریخ یاد رکھے اب ہماری مسجدوں میں جو واس لگائے گئے ہیں ان میں بھی محرم اور اسلامی تاریخوں کی نشاندہی کی جاتی ہے ہم مسجدوں کو پہنچ کر اتنا تو خیال کر سکتے ہیں کہ کون سا مہینہ اور اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے یہ مہینہ محرم کا اس مہینے میں کام یہ ہے کہ ہمارے نبی روزے رکھتے تھے اور روزوں کی فضیلت سناتے تھے خاص طور سے آشورے کے روزہ محرم کا دس محرم کا روزہ جس کو ہم آشورے کا روزہ کہتے ہیں یہ بڑی فضیلت کا روزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے اس ایک روزے پر اللہ تعالیٰ ایک شال کے صغیرہ گناہ ماف فرمائے لیکن آپ نے یہ بھی تعقید اور تعلیم دی کہ دس محرم کی روزے کے ساتھ تم ایک روزہ مزید بڑھا لیا کرو یا تو نو کا روزہ رکھ لیا کرو یا تو گیارہ کا روزہ رکھ لیا کرو اللہ کے نبی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے جب ابھی رمضان کی روزے فرض نہیں ہوئے تھے صرف ایک ہی روزہ فرض تھا وہ آشورے کا دس محرم کا روزہ فرض تھا جب رمضان کی فرضیت کا آیت اتری رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر اس روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی ہمارے نبی حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے وہاں یہودیوں کو حضور نے دیکھا وہ روزہ رکھتے ہیں حضور نے پوچھا تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں نے بتایا ہم اس لئے روزہ رکھتے ہیں کہ یہی وہ دن ہے جس دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فیرون سے آزاد فرمائے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل رات کے وقت دریائے نیل پار کر کے فیرون سے بچے تھے دوسرے دن دس محرم تھا انہوں نے بطوئے شکرانے کے اللہ تعالی اس کے سامنے روزہ رکھتے ہیں ہمارے بھی بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں ہمیں نماز پڑھ کر روزہ رکھ کر صدقہ دے کر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ سپلٹ بڑی چیز ہے جیسے حضور کو معلوم ہوا کہ یہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل کی بنیاد پر روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں کیونکہ تم نے حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو لیا ہے اور لوگوں میں عام کر رہے ہیں ہم زیادہ قریب ہیں مجھے اس موقع پر حضور نے مسلمانوں کو یہ نصیت فرمائی چونکہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تمہارا روزہ رکھنا یہودیوں کا روزہ رکھنا ایک جیسا ہو جائے گا لہذا تم ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک مزید روزہ رکھ لینا گویا نو زلہجہ کا روزہ یا گیارہ زلہجہ کا روزہ رکھنا اب یہاں کہہر کر ایک بات سوچنے کی ہے کہ یہ جو مشابہت یہودیوں کے ساتھ ہو رہی تھی عبادت میں ہی ہو رہی تھی اور وہ روزہ اللہ ہی کے لیے رکھ رہے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا ایک آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور روزہ کس کے لیے رکھ رہا ہے اللہ کے لیے رکھ رہا ہے مگر یہودیوں اور مسلمانوں کے روزے میں مشابہت ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں حضور نے بتایا کہ تمہارے مشابہت یہودیوں کے ساتھ نہ ہو جائے اب یہ سوچنے چاہیے کہ آج غیروں کے ساتھ ہماری مشابہت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے کیا ہماری شادیوں کو دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مسلمان کی شادی ہے ہم دل پر سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں ہمارے نبی تو اتنی مشابہت پسند نہیں کرتے تھے کہ یہودیوں اور مسلمانوں کی عبادت میں مشابہت ہو جائے اور ہمارے نبی کیسے پسند کریں گے کہ ہماری شادیاں ہمارا طرز رہن سہن ہمارے جینے کا سونے جاگنے کا بزنس کرنے کا لائف اسٹائل یہ یہودیوں کے طریقے پر ہم چل رہے ہیں یہ اسلام کے طریقے پر چل رہے ہیں ہم کون سے زندگی گزار رہے ہیں اپنے آپ سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے کسی جگہ جائیے نباس سے چہرے بشرے سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلمان یہ نہیں مسلمان تو دکھائی دیتا ہے زبان سے بھی مسلمان سمجھ میں آ جانا چاہئے چہرے سے بھی مسلمان سمجھ میں آ جانا چاہئے نباس سے بھی مسلمان سمجھ میں آ جانا چاہئے چلنے سے مسلمان سمجھ میں آ جانا چاہئے گویا کہ مسلمان دیکھنے سے پہچانا جاتا ہے لیکن آج ہم نے جو طرز زندگی اختیار کی ہے وہ یہود و نصارہ کا عیسائیوں کا طریقہ اختیار کیا ہے ہمارے نوجوان بچے کہاں ہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں کس حال میں ہیں کس کلچر کو اپنا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے اس مہینے میں تیسری بات ہمیں یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کی دس تاریخ کو سیدنا حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کیا یہ بڑی ایک دردناک ایسی داستہ ہے جس کو بتاتے بتاتے امت کو چھوڑا سو بھرز گزر گئے کس نے نواس رسول کو شہید کیا تھا وہ لوگ تھے جو نام کے مسلمان ہی تھے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے یہ کوئی اور نہیں تھے لیکن نواس رسول امام حسین کو کربلا کے میدان میں جس بے دردی سے انہوں نے شہید کیا امام حسین کیا چاہتے تھے حضرت امام حسین کا بس ایک کردار یہ تھا کہ ابو بکر عمر عثمان علی پھر حضرت حسن اور معاویہ ان تک جتنے خلیفہ بنے ہیں وہ سب نیک تھے خلیفہ بننے کے قابل تھے اور مسلمانوں کی امارت کرنے کی کیپیبلیٹی ان میں تھی لیکن جب بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں نیک لوگ موجود ہیں ان کے ہوتے ہوئے یزید جیسے انسان کو مسلمانوں کا امیر بنایا جائے اس سے نظام میں اسلامی عدل کے قیام میں اسلامی نظام کے قیام میں بڑی رکاوٹ بن سکتی اس لئے امام حسین نے اس کو گوارہ نہیں کی وہ بات کرنے کے لئے یزید سے جا رہے تھے مگر یزید کی یہ چاہت نہیں تھی اور یزید کے کریندوں کی بھی یہ چاہت نہیں تھی کہ یہ باتچیت سے مسئلہ حل ہو چنانچہ انہوں نے بڑی تدبیر کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ سیدنا امام حسین کو ان کے گھرانے کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا امام حسین نے شہادت سے ایک دو روز پہلے اپنی بہن زینب کے سامنے ایک بیان دیا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے میری پیاری بہن کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نواز رسول کو مقام شہادت ملے اس لئے کہ درجات ہیں خدا کیاں ایک نبی کا درجہ ہے دوسرا درجہ صدیق کا ہے تیسرا درجہ شہید کا ہے اور چوتہ درجہ ولی کا ہے یہ چار درجے ہیں قرآن مجید نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت تھی کہ نواز رسول امام حسین کو مقام شہادت حاصل ہو جائے امام حسین نے اپنی بہن زینب سے دو تین روز پہلے کہا تھا میری پیاری بہن اگر میں راہ خدا میں شہید ہو جاؤں میری شہادت پر نہ کپڑے پھاڑنا نہ سینے کو مارنا نہ شروع وعویلہ مچانا یہ بیان امام حسین کا تعریف کے کتابوں میں لکھا ہوا مگر آج خود امام حسین کے نام پر نواز رسول کی محبت میں ہم جو کرتے ہو ہمارے سامنے ہم جو کر رہے ہیں آج محرم کے مہینے میں امام حسین کے نام پر یہ کیا ہے یہ امام حسین کے کردار ہے امام حسین نے اپنی پوری زندگی میں نماز پڑھی ہے امام حسین نے اپنی زندگی میں سچائی پر زندگی گزاری ہے امام حسین کا یہ کردار تھا اور ہمارا یہ کردار ہے یہ محرم آتا ہے تو ہم بجائے روزے رکھنے کے عبادت کرنے کے زندگی بدلنے کے توبہ کرنے کے حق کے لئے ایک عظم و ارادہ پختہ کرنے کے ہم جھنڈے لے کے دوڑتے ڈی جے بجاتے ہیں شور کرتے ہیں رخص کرتے ہیں ان کے نام پر فقیر بنتے ہیں پتہ نہیں امام حسین نے کس کو فقیر بنایا تھا اب امام حسین کے نام پر فقیر بن رہے ہیں امام حسین کے نام پر رخص کر رہے ہیں کہاں امام حسین اس سے راضی ہو یہ کب تک ہم کرتے رہیں گے کب ہم یہ چیزوں کو چھوڑ دیں گے صرف مسجد کے منبر سے آواز نہیں لگنی چاہیے بلکہ مسجد میں آ کر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان سب کی عظمداری ہے سماج میں جا کر ہر آدمی کو عویر کریں ہمارے ہم جمع کی بیان صرف اپنی ذات کی حد تک کے لئے ہوگی کہ ہم یہاں سنیں گے یہیں چھوڑ دیں گے اگر سماج میں برائی ہو رہی ہے اور ہم سب مل کر کے پیار سے محبت سے سمجھداری سے روکنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ گھٹے گا نہیں یا بڑے گا یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے برائیوں کو ختم کرنا امام حسین کے نام پر یہ صدیوں سے برائیوں ہوتی رہی ہے ہم اہل سنت والجماعت امام حسین کے نام پر ماتم کرنے والے نہیں ہیں ماتم شہادت پر نہیں کیا جاتا شہادت پر تو فخر کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو اللہ نے اتنا اونچا مقام عطا کیا کہ آج تم امام حسین کے نام پر ڈھول بجا رہے ہو ذرا سوچو کس کی ہے کس کی شہادت پر اور موت پر تم ڈھول مچا رہے ہو اگر تمہا خدا نہ کرے تمہارا جوان بیٹا مر جائے تمہارے جوان بیٹے کی موت پر تم ڈھول مچاؤ گے تمہارے اندر اتنا بھی ضمیر نہیں ہے کہ تم امام حسین کی شہادت پر ڈھول بچا رہے ہو یہ ایسی باتیں ہیں خاص طور سے محرم کے زمانے ہمیں خوب غور کرنی کی ضرور امام حسین شہید ہوئے ہیں روزے ہیں بھرانہ روزے کی حالت میں ہیں اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں اس حالت میں بھی وہ صبر و صبات پر جمع ہیں اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی باطل کھڑا ہو جائے گا ہمیں باطل کے سامنے ڈرنا نہیں اور دبنا نہیں اگر حق کے لیے جان جائے تو جان تو جانے ہی کے لیے ہے آج موت آئے گی کل موت آ جائے گی موت تو خوش نصیبی خوش نصیبی کی موت تو اس آدمی کی ہے جو شہادت کے لیے مرے صداقت کے لیے مرے اچھائی کے لیے مرے امام حسین کی شہادت ہمیں یہی جذبہ دیتی ہے کہ ہم حق کے ساتھ رہیں گے سچائی کے ساتھ رہیں گے سماج میں اچھوں کے ساتھ رہیں گے اچھی اچھائی کے ساتھ رہیں گے یہ جذبہ امام حسین دے کر گئے محرم کے زمانے میں مسلمانوں میں عام طور پر امام حسین کی یاد تازہ ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ حسینین کریبین تو ہمارے نبی بڑا پیار کرتے ایک مستقل باب ہے جو سمجھنے کا ہے کہ ہمارے نبی کو کتنا پیار تھا حسینین کریبین سے ہم کو ہمارے دلوں میں جو چیزیں پیدا کرنی نبی کی محبت پیدا کرنی نبی کی صحبت میں رہنے والے صحابہ سے محبت کرنی پھر نبی کے گھر والے جو اہلِ بیعت کہلاتے ہیں ان کی محبت ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی صحابہ کی بھی ہمارے اندر محبت اہلِ بیعت کی بھی ہمارے اندر محبت حضور کی ازواج متحرات حضور کی اولاد اور اولاد کی اولاد حضور کی رشتہ دار یہ اہلِ بیعت جو کہلاتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق ہو اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے بتاؤ بھئی اہلِ بیعت میں کون کون آتے ہیں ہمیں اس کی بھی خبر نہیں ہمیں یہ چاہیے کہ بنیادی چیزیں معلوم ہمیں ہونی چاہیے پڑھنا چاہیے اسلام کو سمجھنا چاہیے تو محرم کا یہ مہینہ جو نیا سال آیا ہمیں یہ جذبہ دینے کے لیے آیا ہے کہ امام حسین نے تو اپنی آخرت کو سمار لیا میرا اور آپ کا انتہان چل رہا ہے مجھے اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے خوش نصیب انسان وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے آخرت کی سفر کے لیے تیار بیٹھے ادھر موت آ جائے ادھر اس کی اللہ تعالی سے ملاقات ہو یہی خوش نصیبی زندگی بھی ہے یہی خوش نصیبی کی موت بھی ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق بیٹھے